جو لیبر ڈے مناتے ہیں ہم یہ کس لیے مناتے ہیں جی لیبر ڈے مختلف ناموں سے مختلف ملکوں میں منایا جاتا ہے کہیں پہ یہ انٹرنیشنل لیبر ڈے ہے کہیں پہ میر ڈے ہے اور اس طرح کے لیکن اس کی تاریخ بہت پرانی ہے یہ اٹھارہ سو چھاسی میں شکاگو میں مزدوروں کی ایک تحریک چل رہی تھی اور وہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ تمام سنتوں میں آٹھ گھنٹے کے اوقاتے کار مقرر کر دیے جائیں اچھا یکم مائی سے اس تحریک نے زور پکڑا اور چار مائی کو پھر شکاگو کے ہی مارکیٹ سکوائر میں مزدوروں کے جلوس پر فائرنگ ہوئی اور بم پھٹا جس کے نتیجے میں بارہ مزدور کم از کم ہلاک ہو گئے تھے اور سو سے زیادہ مزدور زخمی ہو گئے تھے اور ان کی یاد میں محنت کی عظمت کے طور پر یہ دن آج تک منایا چلا جاتا ہے اور پوری دنیا میں ایک ساتھی سیلیبریٹ ہوتا ہے نہیں تو ہمارے ملک میں صرف چھوٹی ہوتی ہے منایا تو کوئی نہیں جاتا مجدوروں کے حوالے سے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں چھوٹی ہوتی ہے منایا بھی جاتا ہے کچھ مزدور تنظیم میں اس روز جلسے جلوس کرتی ہیں چھوٹے چھوٹے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس دن کے حوالے سے جو مزدوروں کی فلاہ و بیبوت کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے کیا وہ کیے جاتے یہ ایک بڑا سوالیا نشان ہے ہائے ہائے اور ویسے اللہ جانتا ہے جس قسم کا محنت کش مزدور ہمارے پاکستان کہنا پوری دنیا میں کہیں نہیں پائے بالکل یہ کوئی جذباتی قفیت والی بات نہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اس لیے پاکستانی مزدور کی تعریف کر رہے ہیں حقیقتاً خلیجی ممالک میں دیکھ لیں جتنی مانگ پاکستانی مزدور کی ہے اتنی کسی اور مزدور کی نہیں ہے اور ستم یہ ہے کہ پاکستانی مزدور کی بقاعدہ تربیت کا کوئی اتمام نہیں کیا گیا اگر اسی محنت کش کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت اور سکل کو پالش کرنے کا اتمام کر دیا جائے تو یہی جو ہمارا مزدور ہے یہ باہر جا کے اگر سو ڈالر کم آ رہا ہے تو یہ دو سو ڈالر کم آ سکتا ہے کئی فلپائن وغیرہ دیکھ لیں ان ملکوں نے یہی کیا ہے کہ اپنے مزدوروں کی سکل کو پالش کر کے ان کے معافضے میں اضافہ کروا لیے بلکہ یہ مزدوروں کے حوالے سے کبھی بھی کسی قوم میں کو کام نہیں کیا جی کام تو کیا اور قانون بھی موجود ہے اور قانون سازی وقتن فوقتن اس میں بہتری بھی آتی رہتی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس قانون پر عمل درامت کس نے کروانا ہے سوشل سیکورٹی کے ہاسپٹلز آپ کو ملیں گے لیبر لاوز موجود ہیں لیکن پھر وہی مسئلہ ایوب دور میں مزدوروں کے لیے بہت سے قوانین بنائے گئے اور پھٹو صاحب نے پہلی بار پاکستان میں مزدوروں کو عزت نفس دی تھی جس سے مزدوروں میں یہ احساس ابرا تھا کہ وہ بھی جیتے جاگتے انسان ہیں اور ان کے بھی کوئی چھکوک ہیں بڑے تگڑے ہو گئے تھے مزدور بھٹو کے دور میں بلکل اوور ٹیم ملنا شروع ہو گیا تھا بلکہ حسابی جب میں سے ملنا شروع ہو گیا تھا اپنے ہاں کی بات کرنے لگ گئے تھے بلکل نیشنلائزیشن کی پولیسی کے چلیں اور بھی کئی مضبعات ہوں گے لیکن مزدوروں میں خوشی کی لیت دوڑ گئی تھی اور ہنر کا عالم یہ ہے کہ پاکستان کے مزدور کے ہاتھ میں جو ہنر ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں فوٹبال ہاتھ سے سلا ہوا فوٹبال یہ دنیا میں کئی ملکوں میں پاکستان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی گئی آپ کے ہمسائے ملک میں جلندر میں یہ بہت کوشش کی گئی کہ پاکستان کی فوٹبال انڈسٹری کو اٹھا کے ادھر شفٹ کر دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے سیالکوٹ کے مزدور کے ہاتھ میں ایسا ایک عجیب ہنر عطا کی ہے کہ صرف وہاں ہی یہ ہاتھ سے فوٹبال سیا جا سکتا ہے پالین بافی کا جو ہنر ہے یہ بھی پاکستان سے اچھا کہیں دنیا میں نہیں پایا جا رہا ہے ملکوں بلکوں اور ایسے بہت سے ہنر ہیں جو صرف پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دی ہیں یار یہ آپ صد کی طرف چلے جائے یہ سندھی چادریں سندھی ٹوپیاں ایسی ایسی عجیب چیزیں کچھے برتن تم دیکھو ایسی ایسی اس میں ڈیزائننگ ہوئی ہوتی ہے یہ پختون خواہ کی طرف جاؤ تو تمہیں ایک سے ایک آباد بندہ ملے گی لکڑی کا کام آہ آکشونگار وہ تو چنیوڑ بھی بھرا پڑایا یار اس کام سے اب ہنر کی تو کوئی کمی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی مزدور کی جو سکل ہے جو ہنر ہے اس کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق پالش کیا جائے اور اسے مارکٹ کیا جائے پوری دنیا میں اس صورتحال کا ایک اور افسوسناک پہل ہوئے کہ پاکستان میں مزدوروں کی فلاو بیبوت کے لیے قوانین تو موجود ہے لیکن ان قوانین سے فیض یاب جو مزدور ہو رہے ہیں وہ بہت تھوڑی تعداد میں زیادہ تر مزدور ایسے ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہی نہیں ہیں گھروں میں کام کرنے والی ملازمائیں بھٹا مزدور اور دکانوں پہ کام کرنے والے ننے ننے معصوم بچے جن کی کھیلنے کی عمر ہے جن کی سکول جانے کی عمر ہے اور ان کے ننے ننے ہاتھوں میں اوظہار ہے کتابوں کی بجائے نہیں تو ان مزدوروں کی طرف حکومت کب توجہ دے گی جب یہ بھی جلوس جلاس نکالے گے بس اب اسے ساڑھیں گے شیشے شوچے پرنے گے یہ بھی بدقسمتی کی بات ہے نا کہ مزدوروں کی جیسے عام آدمی کی کوئی نہیں سنتا اس طرح مزدوروں کے بھی کوئی نہیں سنتا جب تک وہ پرتشدد راستے اختیار نہیں کرتے سر آپ کے خیال میں آج کے مزدور کے اہاں مسائل کیا ہیں جن کے لیے تھوڑی سی ان کو ایفرٹ کنی پڑے اس کا سب سے بڑا مسئلہ تو احساس ادم تحفظ ہے جوب سیکیروٹی نہیں ہے اس کے پاس یہ تم چونکو میری دیکھتی بیٹھے ہوتے ہیں ویچارے مسکین دیاڑی ڈونڈنے کے لیے اور اب تو یہ حالت ہو گئی ہے ان کی کہ کئی فقیر ان کی شکل میں آنا شروع ہو گئے ہیں بیلچا انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے ویچارے مانگ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے رہائشی سکیمیں بننی چاہیے کولونیز بننی چاہیے ان کے بچوں کے لیے سکول بننے چاہیے ان کے لیے صحت کا کوئی انتظام ہونا چاہیے اور یہ سب کچھ صرف کاغذوں اور فائلوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ عملی طور پر مزدور کو نظر آنا چاہیے بہت اچھے عملی طور پر بھی ہونا چاہیے یہ دو نمبر سیاست دانوں کو پکھا مارنا چاہتا ہے یا پھر دو نمبر سیاست دانوں کو بچالو یا پھر مزدوروں کے لیے کچھ کر لو مجھے تو ایسے کہہ رہے ہوں جیسے وزیراعظم کے دفتر کے ساتھ ہمالا کبرا بھی رہا ہے ناظرین یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا مرشد پاک میں صدقے جاؤ ایک دم یاد آگی